مگر بڑی صاحب سب سے پہلے کال ادم تنظیم تہری لبیک کے حوالے سے دو تین چار دن پہلے خبریں بھی آئیں تھیں کہ جناب کچھ فارن فنڈنگ ہے یا نہیں ہے اب کہاں پر معاملات کھڑے ہیں اور آگے کیا ان کو کچھ اپنے ساتھ ملا کے الیکشن بھی لڑے جائیں گے یہ بھی کہا جا رہے ہیں بھوئینہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی سے بلیکشن کون کس سے لڑتا ہے یہ ہر جماعت کی ایک ہسٹری ہے جو کسی کو پیئن نہیں رکھتا تھا آج آج وہ وزیر داخل میں اس بیس میں نہیں جاؤں انفیکٹ کچھ لوگ وزیر آدم عمران ہاں کو مس گائیڈ کرتے تھے کس ملک میں خون خرابہ ہو اور کموں بیشتر ایک سو سے زیادہ لاشیں گریں سو سے زیادہ لاشیں گریں حکومت کے بنائے ہوئے فواد چوئیز شیخ رشید اس پینل نے کام یا مذاکرت نہ کر سکے اسی طرح کسی نے یہ کہہ دیا کہ انہیں طریقے لبیک کو مبینہ طور پر بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے آج پرکے زیادہ کسکروں کی اٹھائیس تاریخ کو خبر نیوز بھی چھاپ گئی بائی جن پیش ہے کو نیوز بھی نام دے دیا لوگوں کے خبر چھاپ دے کیا پورا وہ زمیمہ چھاپ دے اگر وہ بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو پھر پکڑو ان کو نا پکڑو ان کو ریسٹ کرو اگر میں خدا نہ خاص تھا میری آپ سے اختلافے رہے تو بری بات نہیں ہے لیکن اللہ نہ کرے میں بھارت سے فنڈنگ دے رہے ہوں تو پھر معاہدہ کس بنیاد پر کر رہے ہوں پھر تو آپ دوسری بات قاضی صاحب کچھ وزراء نے اب آپ کے لیے تاجیو والی بات ہے پی ٹی اے ہی میں ہے لیکن نواز شریف نون لی کو یقین دہا نہیں کرائی تھی آپ خون خراب بات کرائیں گے اس میں نون پی ٹی اے کی قومت چلے جائے گی خدا کا واسطہ بڑی صاحب کا آپ روز ایک دماغ اپنے چلنج کروں گا اپنی خبر پہ انہوں نے کہا تھا ایسے حالات بنا دی جائے گی یعنی مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہم حالات کو خراب کروا کے خون خرابہ کرتی یہ میں سمجھے ہوں آپ کی بات سے سو ہزار ایک ارب پرسنٹ مجھے بتائیں کہ اگر اندر اٹھارہ بیس ہزار لوگ ہیں انہیں آپ طاقت سے روکتے اور پاک فوج کبھی بھی اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتی فوج ہمیشہ دشمن ملک کے لیے بنی ہوتی کبھی اپنے لیے نہیں اگر وہ اٹھارہ بیس ہزار لوگ ہوتے ادھر سو ڈیڑھ سو لوگ مر جاتا تو کیا اس وقت کیا ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کہنا تھا اس حکومت قرآنہ سے یہ اس نے سو لوگوں کو مار دی ہے اور بھائی مومنٹ ہمیشہ خون مانگتی ہے اور اس میں عمران ہاں کو یک طرفہ کیا گیا جی آپ کی ریٹکو چلنج اور حالا کہ عمران ہاں صاحب نے یعنی ادھر انہوں گرم کر رہے ہیں انہوں گرم کر رہے ہیں انہوں گرم کر رہے ہیں جناب بسی کم خراب کرانا لیا نا اور وہ کہہ رہے ہیں کروا دیو انہوں نے بس میں اب کچھ باتیں اور چیز ہیں جسے میری نظر میں خساس ادارے نے انویسٹیکیشن شروع کر دیا ہے کہ یہ گیم کے پیچھے کون تھا ملک میں خون خرابہ کون کرانا چاہ رہا تھا یہ فترہ کون تھا اور جنہیں اب بھی صلاح حضم نہیں ہو رہی کیونکہ مقاصد قادی صاحب غیر ملکی طاقتوں کے انٹرسٹ بہت آ چکی ہیں آپ کو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ باچ ہو چکی ہیں اب آرمی چیف کے گھر میٹینگ ہوئی اور یہ ملک خون خرابے سے بچ گیا اب انہیں یہ خضم نہیں ہو رہا خون خرابہ ہوا کیوں نہیں ہم تو عمرانہ کی قومت گرانا چاہتے تھے جس جلسے جلوس یہ مقتدر طبقوں نے اس مسئلح کو حلق تبارہ سے کیا ہے سو فیصد مجودہ کچھ لوگ شرارتی عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی ریٹر ڈیمیج ہو رہی ہے ریٹر نہیں رہی اب مجھے بتائیں جب عمران خان صاحب ملک صاحب ایک آپ سے سوال کروں خود جا رہے تھے لانگ بارچ لیکن جو ان کا سیاسی حق تھا اتجاج ہمیشہ میں پور امن کے حق میں ہوتا ہوں پور تشدد نہیں پور تشدد ہے وہ ظلم ہے اگر عمران خان کو روکتے جنا جانے سے دس زار بندہ ہوتا ہوتا تو ان کے بھی بندے 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 تھے انہوں نے راستہ دیا رہا یا آپ راستہ دو یا معب کو بکھرو یا معب پٹھانا انہیں دو تو قادی صاحب آپ شکر کریں کہ اس ملک خون خرابے سے بچ گیا ہے بڑی صاحب آپ کی بات اس لیے بھی مجھے بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ میں کسی کو میں نے ایک بات کہتے سنے ہیں میں نام نہیں لوں گا کہ جناب اور ان کی جو الائنمنٹ ہے وہ بڑی واضح تھی کہ جناب اگر آج آپ نے خون کا بدلہ نہ لیا جو ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں تو آپ کی لٹ کہاں رہ جائے گی تو یہ لائن بھی ادھر سے آ رہی ہے اچھا اب میں پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں میرے بھائی ہمارے محافظ ہیں پولیس خراست میں سو سے زیادہ بندہ مر چکا ہے پولیس خراست میں سو سے زیادہ مر چکا ہے طریقے لبیہ کے دس سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں اور لا تدہ زخمی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے پولیس کو شہید کیا ہے ان کا برائے راست تحریک لبیک سے تعلق ہی نہ ہو میں یہی کہہ رہو نا اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور اس کے تانے پانے جب آپ کو آئے گی رہ سامنے یاد رکھیں آج بڑی حکومت کہہ رہی ہے ریٹوری ہے جب عمران خان صاحب نے کہا تھا ساری رکاف نے توڑ کے جو ایس ایس پی بلغوش تھے اس کو استشدد سے مارا گیا وہ کیا آئین حکومت کی ریٹ تھی جب ایس ایس پی اسلام آباد بلغوش کو غالب نے اسلام آباد مارا گیا جب بھی موم آتا ہے اس کو آپ غلط طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں طاقت کا بے جاج سمال کرتے ہیں تو ٹکراؤ ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے ہاں اگر حکومت اہل ہوتی تو اس کو نکلنے سے پہلے ہی آپ ان کے بندے ریسٹ کر لیتے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرت کر لے اب بھی تو کیا ہے نا مذاکرت بارہ ایک بیس اکیس دن جی ٹی روڈ بند رہا لہور گاڑی تھی پہلی پنڈی تک بند تھے کون ذمہ دار ہے اتنی دشواریوں کا قاضی صاحب یہ وقت آئے گا کہ ایکسپوز ہو جائیں گے بڑی صاحب آپ نے تو آج میری میرے ہوتی ہوئے جو آپ نے کوئی پانچ دس خبریں زندگی نہیں دی بڑی صاحب ملک صاحب آپ اس پر کمنٹ کریں گویا یہ جو یہ جو بات ہے یہاں آگ لگے یہاں کچھ بھی ہو عمران خان ڈس کریڈیٹر ہو گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے اس کا سلیس اردو بھی یہ مطلب ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں مجھے تو سبج نہیں آری مطلب دیکھیں بات ہے ذمہ دارت حکومت ہے آپوزیشن کی جو خواہش ہے اچھی بری وہ تو بحث نہیں بانتی مجھے بتائیں چار سال میں چھے دنے ہو گئے ہیں ہر چھے مینے بعد یہ ملک کون کی ندی کے پاس اتر ایک دم بات جاتا ہے ایک دن آٹھ نو دن لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا بس ایسے جنگ پلاسی ہونے لگی ہے ہزاروں پاکستان حکومت کی ناہیلی بھی ہم نے مان لی سب پھر مان لی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن ہر قومت پر خون خرابہ چاہتی آپ مجھ سے سوال کی ہے میرا پوائنٹ یہ ہے جو میرا سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں کہ بھائی اگر اس ملک میں پچیس تیس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ملک کے پاس ہوا لاکھ کی تو صرف پنجاب پولیس ہے اس کے چار سوبے ہیں ان کے پاس ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنس ایجنسیز ہیں آپ کے پاس سارا نظام ہے پھر آپ شیمی نیوز تو اس کے بعد ہم اجازت دے دیں کہ باہر سے لوگ یہاں خون خرابہ کرائیں اور آپ سارا ڈال دے اپوزیشن پر یہ کس نہ ہو سکتا ہے ذمہ دار تو عمران ہان ہے لیڈرشپ کا یہ حال ہے کہ جب آپ کا دھرنا شروع ہوتا ہے آپ اپنے وزراء کو کچھ بتاتے ہیں آج یاروے دنوں نے وزراء کو کہا کہ یہ بیاننی کیا ہم نے دینے ہیں دیکھیں تو ہم سنتے ہیں فران تریخ کو آر یا پار مولانا فضل الرحمن سے ڈیل ہو گئی مولانا فضل الرحمن بندے لے کے آئیں گے فنڈ کہاں سے آ رہا ہے مال پھینک رہے ہیں کہ یہاں پر انریسٹو کیا مہنگائی ہے اس کے باوجود بندہ بار ساڑھے پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے اچھا ایک ایک بڑا اہم رہا اہم پوائنٹ ہے سوائے مولانا وہ بھی ایک بڑا واجبی سا انہوں نے بیان دیا جو آکے ٹی وی پہ کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں لبائے کے ساتھ مجھے آپ بتا دیں آپ پوشیز تو خموش رہی ہے مجھے نہ کہیں پیپلز پارٹی مجھے نے بول کے ایکسپوز ہونا تھا کہ مان لیندے کہ وردات کی ہے میں بڑی صاحب کی خبر پر بات کروں اس کی ویراسٹی یا جو ہے وہ ان پر ان پر ہے ذمہ داری عمران پر ہے مجھے داری عمران پر ہے لیکن میں اگر اپوزیشن لیڈر ہوں اور میں نے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا ہے تو یہاں میں دماغی شروع کرا دوں ملک صاحب آپ نے گجران جاتے رہے ہیں آپ نے طریقے لب بیک کا ہے دنے میں لوگوں کو دیکھا ہے میں دیکھا ہے امانداری سے بتانا کسی کے پاس اصلاح تھا امانداری سے میں نے نہیں دیکھا میں نے دس مندیں منیمم بھیجے ہیں جب انہوں نے کسی ایک لیڈر ان کے دکھا کہ ستائیس کلاشن کو ہوئے میں کہا کلاشن کو فٹوفی تھوڑا جو جیب میں آجائے گی میں نے دس بارہ مندیں مختلف بھیجے اور پھر پولیس والوں سے پوچھا یار ان کے پاس اتنی کلاشنیں ہیں انہوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آرہی آپ کو اسلام آباس سے کیسے میں کہا میں لہور ہوں بھائی اسلام آباس سے کوئی اور دیکھ رہا ہے تو قاضی صاحب پور تشدد نہیں ہونا چاہیے پولیس پہ پتھر تو کیا پولیس کو گالی نہیں لیلی چاہیے میں اگر آپ کو وہ بیان یاد دلا دوں کہ جی مفامت سے ہوتا ہے اقتدار مل جائے تو مفامت سے لے لیں گے اگر مضامت سے ہوتا ہے پولیسی تو میاں صاحب کی بڑی واضح ہے قاضی صاحب میری عرض سن لینا عمران خان صاحب نے جتنے بھی اتجاج کیے دفعہ ایک سو چتالیس تھی اتجاج ہمیشہ ہم صافیوں نے بھی روڑ بند کیا ہوا ہے ہمیں آج تک ویج وارڈ نہیں ملا انصاف نہیں ملا یار تم کیسے کہہ رہے ہو ہاں اگر ان کے غلط مطالبہ ہے نہ مانے اگر بھارت سے فنڈنگ ہے یقیناً کاروائی کرو وہ ہمارا آپ سے زیادہ عقی ہے لیکن پولیس والے شہید ہوئے میرے بھائی ہوئے کسی ٹیڈی پہ یہ خبر آئی ہے کہ طریقے لب بیک ہے کتنے لوگ نہیں یار بڈی صاحب میرے ایک سوار میں ایک ہزار ایک تصویریں دکھا دوں